ہائے ہیلو نمستے میں بھانو آپ سب کا سواگت کرتی ہوں ایک چھوٹی سی کہانی جو ہم سب سے جڑی ہے جیسی بچپن جی ہاں میں ہم سب کے بچپن کی ہی بات کر رہی ہوں دوستوں بچپن کی ایک یاد آتی ہے کہ جب بازار میں کسی کھلونے کے لیے ہم سب مچلتے تھے تو ممی پاپا کی مار کے بعد بھی وہ بھوت نہیں اترتا تھا اور جب تک اس چیز کو پا نہیں لیتے تھے کوشش کرتے رہتے تھے زد پوری ہونی چاہیے بس ایسے تو ہمارا بچپن ہی اچھا تھا کم سے کم شدت تو ہوتی تھی کسی چیز کو حاصل کرنے کی کم سے کم ہم بکلپ کی تلاش تو نہیں کرتے تھے اور نہ ہی کیوں ہی سرل راستہ ڈھونتے تھے دوستوں میں مانتی ہوں آئی ایس ایک مشکل لکش ہے پر ناممکن تو نہیں ہے نا کوئی بھی چیز اگر آسانی سے مل جائے تو پانے میں وہ مزہ بھی نہیں آتا جو سنگھرش اور محنت کے ساتھ کسی چیز کو پانے میں ہوتا ہے بہت پہلے میں نے ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھا تھا وہاں بڑی دیر پاس کی ایک کیل پر سے ایک تھیلہ نکانے کی کوشش کر آتا پر بچے کی لمبائی اس کیل سے کافی کم تھی میرے انداز میں لگ بھگ تین گناہ اوپر تھی کیل اور اسے چھوپ آنا اس کے لئے اسمبف تھا پر اس بات سے بلکل بے خبر لڑکا اچھے کچھک کر لگاتار پیاس کرتا رہا جب بار بار اس افول ہوا تو اس نے دوسری کمرے سے سٹول لے آیا اب بھی بات نہیں بنی ابھی بھی تھوڑی اچھائی باقی تھی لڑکا سٹول پر چڑھ کر پھر سے اچھک کر اسے پانے کی کوشش کرتا رہا اس چکر میں وہ کئی بار گرا ایک بار تو اس کے ناک پر سے چوٹ لگی اور تھوڑا سا کھون بھی نکل آیا پھر عجیب سی ازد پکڑ رکھی تھی اس نے وہ پھر کھڑا ہوا درد اور کھون کھون نظر انداز کرتے ہوئے اس نے ایک بار پھر سے زور سب پیاس کیا اس بار وہ پھر سے سٹول سے نیچے گر گیا پر اس بار وہ کھالی ہاتھ نہیں آیا وہ تھیلا اس کے خات میں تھا دوستوں میں مانتی ہوں اگر شدد ہو کچھ پانے کی تو آئیے اس کیا کوئی بھی لکشے حاصل کر سکتے ہیں ایک لکشے ہو ایک جنون ہو تھوڑا سا حوصلہ اور تھوڑی سی زد تو ساری دنیا ہم اپنے قدموں میں جھکا سکتے ہیں آشاء کرتی ہوں کہ میری یہ کہانی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی کہانیوں کا شور یوں ہی جلتا رہے گا جائے حد